بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھری میٹسز اینڈیٹرمنٹس اور لیکچر نمبر تھری ہے اس چپٹر کا تو پیسری لیکچر میں ہم جیسے ملٹیپلیکیشن کو سٹڈی کر رہے تھے تو میٹسز کی ملٹیپلیکیشن کو سٹڈی کر رہے تھے تو ہم دوبارہ سے ایک یہاں پر اگزیمپل میں دو میٹسز لیتے ہیں اور ان کا پروڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں تو اے میٹرکس میں لے رہا ہوں ٹو کرس ٹو کا میٹرکس جس کے ایلیمنٹس ہیں وان ٹو تھری اینڈ فور ٹھیک ہے اور بی میٹرکس میں لے رہا ہوں وہ بھی ٹو کرس ٹو کا جس کے ایلیمنٹس ہیں فائیو سکس سیون ایٹ یہ بھی ٹو کرس ٹو کا میٹرکس دونوں ٹو کرس ٹو کے میٹرکس ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے لیے کہ دونوں کے ہم کنفرم کرتے ہیں کہ یہ کیا دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو جہاں کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ ہم پہلے میٹرکس کے نمبر آف کولمز کو کمپیر کرتے ہیں سیکنڈ میٹرکس کے روز سے ٹھیک ہے نمبر آف روز سے اگر وہ دونوں ایکول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں میٹرکس آپس میں ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں تو یہاں اس کیس میں ہمارے پاس فرسٹ میٹرکس جو ہے اے اس کے نمبر آف کولمز ٹو ہیں اور بی میٹرکس جو سیکنڈ میٹرکس ہے ہمارا اس کے نمبر آف روز ٹو ہیں ٹھیک ہے دونوں ایکول آجاتے ہیں اس ورہ سے یہ اے کو ہم ملٹیپلائے کر سکتے ہیں بی کے ساتھ تو ہم نے یہ پہلے کنفرم کیا اس کے بعد ہم آگے ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ایک ملٹیپلائے بی اس ایکول ڈو اب پرادکٹ ہم نے دیکھا تھا جیسا کہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں فرسٹ رو کو ملٹیپلائے کرتے ہیں فرسٹ کولم کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا 1 into 5 is 5 1 into 5 پلس 2 کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 2 into 7 تو یہ فرسٹ ایلیمنٹ بنا ہمارے پرادکٹ ویکٹر کا ٹھیک ہے ریزلٹنٹ جو اس کا بنتا ہے اچھا اس کے بعد ہم فرسٹ رو کو فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے اے میٹریکس کے فرسٹ رو کو بی میٹریکس کے سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے باس سیکنڈ ایلیمنٹ بنے گا ریزلٹنٹ میٹریکس کا ٹھیک ہے تو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں 1 into 6 پلس 2 into 8 تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ ایلیمنٹ بن گیا اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں جب ہم نے فرسٹ رو کو فرسٹ کولم کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کر چکے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کر چکے ہیں اب نمبر آف کولمز ختم ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے سیکنڈ رو کے اوپر فرسٹ میٹریکس کے مطلب میٹریکس اے کے سیکنڈ رو کے اوپر آئیں گے تو مطلب سیکنڈ رو پہ یہاں پر ریزلٹنٹ پہ بھی سیکنڈ رو پہ ہم لکھیں گے اب ٹھیک ہے تو اس کو ہم کس سے ملٹیپلائے کریں گے فرسٹ کولم کے ساتھ بی کے فرسٹ کولم کے ساتھ تو یہ کیا بنے گا 3 into 5 پلس 4 into 7 سیکنڈ رو کو ہم نے فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا ٹھیک ہے اب ہم سیکنڈ رو کو ہی سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بنے گا 3 into 6 پلس 4 into 8 تو یہ ہمارے بس ریزلٹ آتا ہے A cross B کا اب اس کو تھوڑا سیکنڈ رو کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں A cross B is equal to 5 پلس 14 6 پلس 16 15 15 پلس 28 18 پلس 32 اب ان کو ایڈ بھی کر لیتے ہیں جو اب اس میں ایڈ ہو رہے ہیں 14 پلس 5 is 19 16 پلس 6 is 22 15 پلس 8 is 43 3 اور 18 پلس 32 is 50 یہ ریزلٹ ہمارے بس آیا ہے A مائٹرکس اور B مائٹرکس کے پرودکٹ کا تو اس طرح سے ہم نے ملٹیپلائے کیا دو مائٹرکسز کو اسی طرح سے اب 3 cross 3 کے مائٹرکس کو بھی ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم پچھلی لیکچر میں ملٹیپلائے کرنے کی ٹریک کر رہے تھے تو اسی پروسیجر کو آگے لے کر چلیں گے تو اب ملٹیپلیکیشن تو ہوگی دونوں مائٹرکسز کی ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں ڈیٹرمنٹ کے اوپر 2 cross 2 مائٹرکس کا ڈیٹرمنٹ کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ڈیٹرمنٹ آف 2 cross 2 مائٹرکس اچھا پہلے تو ہم 2 cross 2 مائٹرکس کو اسے بھی دو 2 cross 2 مائٹرکس ہم کو اسے ایک مائٹرکس لکھ لیتے ہیں اس کو اے کا نام دے دیتے ہیں اے مائٹرکس جو ہے وہ ہمارے پاس مائٹرکس ہے اے بی سی اور ڈی اس کے elements ہیں یا entries ہیں اس کی ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کا determinant فائنڈ کرنا ہے determinant کو denote کیسے کرتے ہیں اے مائٹرکس کا اگر determinant فائنڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اے کے ساتھ vertical لائنس لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے اے determinant یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کے برابر آئے گا a determinant is equal to first اور fourth elements کو آپس میں multiply کریں گے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا a d a into d یا a d ٹھیک ہے اس کے بعد minus second element اور third element کو آپس میں multiply کر دیں گے تو a d minus b c ٹھیک ہے یہ determinant بنتا ہے first element کو fourth کے ساتھ multiply کریں گے اور second element کو third کے ساتھ multiply کریں گے اور درمیان میں sin minus آئے گا a d minus b c تو for example ایک ہم numbers کا real numbers کا matrix لے لیتے ہیں a matrix یا b matrix اس کو نام دے لیتے ہیں b matrix is equal to 2 minus 1 4 اور 3 ٹھیک ہے یہ 2 cross 2 کا matrix ہے اس کا ہم نے determinant فائند کرنا ہے تو پہلے تو ہم لکھیں گے b کا determinant ٹھیک ہے اس کو denote کرنا کا طریقہ ہے is equal to 2 minus 1 4 اور 3 اس کا ہم نے کیا کرنا ہے determinant فائند کرنا vertical lines جو ہیں یہ determinant کو denote کرتی ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہم نے جنرل پہلے alphabet کا determinant فائند کیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم کریں گے first اور fourth element کو آپس میں multiply کریں گے مطلب کہ 2 into 3 پھر minus کا sign اور second اور third element کو آپس multiply کریں مطلب کہ minus یہ ہمارے پاس determinant آتا ہے اس کو solve کر لیتے 3 to 6 minus minus 4 اور بریکٹ open کریں گے تو 6 plus 4 is equal to 10 تو یہ result آتا ہے A B determinant کا ٹھیک ہے B کا determinant B vector matrix ہمیں دیا ہوا تھا تو ہم نے اس کا determinant فائند کیا جو کے equal آیا ہے 10 کے تو ہم نے determinant کی بات کی determinant فائند کرنا دیکھا کس طرح سے فائند کیا جاتا ہے determinant تو اب ہم اسی سے related ایک اور matrices کی property بات کرتے ہیں کہ singular matrix کیا ہوتا ہے اور non singular matrix کیا ہوتا ہے singular and non singular matrices اگر کسی matrix کا determinant zero کی equal ہو جائے تو وہ matrix singular matrix کے لائے گا ٹھیک ہے let's suppose a matrix ہے if determinant of a matrix is equal to zero تو پھر کیا ہوگا a matrix is a singular matrix a is a singular matrix ٹھیک ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ a matrix اس وقت singular ہوگا اگر اس کا determinant equal to zero اور اگر وہ اس کا determinant zero نہ ہو is not equal to zero ہو تو پھر وہ non singular matrix ہو گا ٹھیک ہے a is a non singular matrix ٹھیک ہے تو determinants ہم determine کر سکتے ہیں کہ کوئی matrix singular ہے یا non singular ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کا determinant find کریں گے اور اگر اس کا result zero آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ singular matrix ہے اور اگر اس کا determinant zero نہیں آتا تو وہ non singular ہوگا ٹھیک ہے تو جس طرح کہ ہمارے پاس اگر ایک matrix ہے اس کے ایک example کر لیتے ہیں ایک matrix ہے ایک matrix 1 4 2 اور 8 ٹھیک ہے یہ اس کے انٹریز ہیں اور اس کو b matrix کہہ دیتے ہیں تو ہم نے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ ایک singular matrix ہے یا non singular matrix ہے تو ہم کیا کریں گے اس کا determinant فائند کریں گے b کا determinant is equal to 1 4 2 8 اور یہ determinant کا سائن ٹھیک ہے تو determinant فائند کر لیتے ہیں 1 8 is 8 minus 4 2 8 is equal to 0 تو ہے وہ equal to 0 آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے b is a singular matrix ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور matrix میں لیتا ہوں 2 minus 1 4 اور 3 اس کو c کا نام دے دیتے c matrix اس کا بھی determinant فائند کر کے دیکھتے ہیں اس سے پتا چلے گا کہ یہ singular ہے یہ non singular ہے تو c کا determinant is equal to 2 minus 1 4 اور 3 elements اور ان کا determinant کا sign تو اس کا determinant فائند کرتے ہیں 3 2 6 minus 1 into 4 is minus 4 is equal to 6 plus 4 is equal to 10 ٹھیک ہے تو اس کا determinant کی value آئی ہے 10 مطلب کہ c کی determinant کی value is not equal to 0 ہے ٹھیک ہے 10 ہے 0 کے equal نہیں ہے تو یہ ہم کیا کہ c is a non singular matrix اگر equal to 0 آجاتا تو singular matrix ہوتا اچھا یہ تو ہو گیا singular and non singular matrix اب ہم آگے جاتے ہیں next way adjoint of two cross two matrix کیا ہوتا ہے کس طرح سے find کیا جاتا ہے adjoint of two cross two matrix اچھا دیکھیں آپ کے پاس اگر ایک matrix ہے a b c d یہ ایک matrix ہے ٹھیک ہے جس کی entries a b c d ہیں تو اگر اس کا adjoint ہم نے find کر نا ہے تو کس طرح سے find کریں گے وہ دیکھتے ہیں پہلے تو adjoint کو denote کیسے کرتے ہیں a dj a dj of a جس matrix کا بھی ہم نے نکال 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 تو اس کے ساتھ اس کا نام لکھتے تھے ہیں a dj کے ساتھ اس کا نام لکھتے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے adjoint of matrix a ٹھیک ہے وہ ہم نے find کرنا ہے تو کس طرح سے find کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلے adjoint of a is equal to دیکھیں first اور fourth جو elements ہیں یہ first اور fourth مطلب کہ a اور d جو ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے replace کر دیں گے ٹھیک ہے تو مطلب کہ a کے جگہ d آجے گا اور d کے جگہ a آجے گا اس طرح سے a یہاں پر a تھا تو یہاں پر d آجے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ گرمیٹرکس ہے تو اس کے first element کی جگہ پر a پڑا ہوا ہے لیکن ہم نے a کو d کے ساتھ replace کر دینا ہے تو یہاں پر d آگیا اور یہاں پر a آگیا صحیح a یہاں پر تھا d یہاں پر چلا گیا اور a d چلا گیا تو یہ location بھن گئے ٹھیک ہے تو اب first and fourth کو تو ہم نے دیکھ لیا اب second اور third کے ساتھ ہم کیا کریں گے elements کے ساتھ second اور third elements کے sign change کر دیں گے ٹھیک ہے اگر positive ہیں تو negative کر دیں گے اگر negative ہیں تو positive ہو جائیں گے تو اس case میں b positive ہے تو یہ minus بھی ہو جائے گا اور c بھی positive ہے تو یہ بھی minus c ہو جائے سائنس change ہوجائیں گے second اور third کے first اور fourth کے جگہ change کی ایک دوسرے سے second اور third کے سائنس change کر دی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس matrix کا adjoint آتا ہے ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں inverse of two cross two matrix inverse of two cross two matrix دیکھیں inverse کیا ہوتا ہے inverse اگر سمپلی بات کی جائے تو let's suppose six کا multiplicative inverse کیا ہوگا one over six ہوگا ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ملٹی پلائے کیا جائے تو answer کی آنا چاہیے identity آنا چاہیے مطلب کہ one آنا چاہیے ٹھیک ہے تو inverse of matrix بھی جو ہے وہ بھی اس طرح سے ہے کہ ان دونوں matrix کو ایک matrix اور اس کے inverse کو multiply کریں تو identity matrix آئے گا ٹھیک ہے تو identity matrix بھی ہم پہلے دیکھ سکھیں کیا ہوتا ہے let's suppose جو ہے a ایک matrix ہے اور b جو ہے اس کا inverse ہے یا a inverse اس طرح سے denote کیا جاتا a کے اوپر minus sine ٹھیک ہے minus one جو ڈال دیں تو a inverse بن جاتا ہے تو a کو a inverse سے multiply کریں یا a inverse کو a کے ساتھ multiply کریں تو دونوں کا result equal آتا ہے اور وہ result کیا ہوتا ہے identity matrix آتا ہے اچھا inverse ہم صرف سکیر matrix کا find کر سکتے ہیں اس کی reason کیا ہے پہلے اس کا formula دیکھ لیتے ہیں کہ inverse of matrix find کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو a اس کے لیے ہم ایک example لے لیتے ہیں یا پھر پہلے formula دیکھ لیتے ہیں کہ a اگر matrix ہے تو اس کا inverse ہم نے find کرنا ہے تو کیسے کریں گے اس کا formula یہ ہوگا a inverse is equal to one over a ka determinant multiply by adjoint of a ٹھیک ہے تو one over a کے ساتھ multiply کریں adjoint of a adjoint of a b adjoint of any matrix اور determinant of two cross two matrix بھی دیکھ چکے ہیں اچھا determinant جو ہے وہ square matrix کا صرف ہوتا ہے ٹھیک ہے یا two cross two matrix determinant آپ find کر سکتے ہیں یا پھر three cross three کا یا four cross four کا square matrix کے determinant نہیں find کیا جا سکتے گا اچھا اب اسی وجہ سے میں نے کہا کہ inverse بھی صرف square matrix کا find کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے formula میں کیا آرہا ہے اس کا determinant جب جب inverse اس کے determinant پہ depend کر رہے تو مطلب کہ determinant square matrix کا ہوتا تو inverse بھی square matrix کا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم کوئی ایک example لے لیتے ہیں کسی matrix کو اور اس کا inverse find کرتے ہیں جو پچھلے میں ہم نے adjoint میں example لی تھی یا singular and non singular میں example ہے وہ equal ہے 2 minus 1 4 اور 3 یہ ایک matrix ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے کیا find کرنا ہے inverse find کرنا ہے تو چلیں اس کا ہم نام لے b رکھ لیتے ہیں ٹھیک بی matrix کیونکہ میں نے اوپر use کر لیا اچھا بی matrix جو ہے اس کا ہم نے inverse find کرنا ہے تو to 1 over b determinant into adjoint of b تو اس میں دو چیزیں آرہی ہیں ایک تو b کا determinant find کرنا پڑے گا دوسرا اس کا adjoint find کرنا پڑے گا پھر ان کو آپ اس طرح سے multiply کیا جائے گا اس formula پوٹ کر کر ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے adjoint find کر لیتے adjoint of b is equal to adjoint of b کیا ہوگا b matrix ہمیں پتا ہے تو first اور fourth entries کی جگہ change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 3 یہاں پر آجائے گا 2 یہاں پر آجائے گا صحیح ہے تو second اور third کے sign change کریں گے minus 1 جو ہے وہ plus 1 ہو جائے اور plus b اچھا اب ہم نے adjoint تو ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہ adjoint ہم find کر چکے ہیں اس کے بعد ہم find کرتے b determinant b کا determinant کیا آئے گا b determinant is equal to 2 3 minus 1 4 اس کا determinant ٹھیک ہے b matrix میں نے لکھا اور اس کے ساتھ determinant کا sign لگا دیا vertical lines صحیح ہے تو اس کا determinant کیا گا 2 cross 2 matrix ہے اس کا determinant ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے find کرتے ہیں کہ first اور fourth entries copus میں multiply کرتے ہیں مطلب کہ 2 multiply by 3 اس کے بعد آئے گا minus sign اور second third entries copus multiply کریں گے مطلب کہ minus 4 is equal to 10 تو b determinant کی value i ہے 10 کے equal ڈجائنٹ of b بھی ہم نکال چکے ہیں اور b کا determinant بھی ہم find کر چکے ہیں اب اس فارمولا میں put کر دیتے ہیں 1 over b determinant 1 over b determinant مطلب کہ 10 into adjoint of b adjoint of b کیا ہے adjoint of b ہم find کر چکے ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں یہ 3 1 minus 4 اور 2 تو یہ equal آئے گا b inverse کے اس کو solve کر لیتے ہیں 1 over 10 جو ہے وہ constant ہے ٹھیک ہے ایک matrix کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہے تو یہ scalar multiplication ہو رہی ہے scalar multiplication بھی ہم پڑھ چکے ہیں کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ constant اندر سب elements کے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا مطلب کہ 3 ملٹیپلی بھی 1 by 10 اور 1 کے ساتھ بھی 1 by 10 ملٹیپلی ہو جائے گا minus 4 کے ساتھ بھی 1 by 10 ملٹیپلی ہو جائے گا 2 کے ساتھ بھی 1 by 10 ملٹیپلی ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس B inverse matrix بنے گا ٹھیک ہے تو ملٹیپلی کر دیتے ہیں یہ بنے گا 3 by 10 3 by 10 اور یہ بنے گا 1 by 10 یہ بنے گا minus 2 by 5 اور یہ بنے گا 1 by 5 equal آئے گا B inverse کے ٹھیک ہے تو یہ ہم فائند کر چکے ہیں 2 cross 2 matrix کا inverse تو یہاں پر ہم اس لیکچر کو انٹ کرتے ہیں نیکسٹ میں ہم آ کے سمیلٹینیس لینیر ایکویشن کو سالو کریں گے through determinants یا through matrices ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں